اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنا مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے اور شروع کرتی ہوں اس کے بابرکت نام سے جو کہ نہایتی مہربان اور رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم بیفور سٹارٹنگ دیس ویڈیو بیفور ریسائٹ آور پریئرز رب زدن علماء اے میرے پاک پروردگار میرے لمحے اضافہ فرما نودرود ابراہیمی اللہم سلی اللہ محمد والا لآلے محمدین کما صلی تالی ابراہیما والا لآلہ براہیما انہا کا حمید و مجید اللہم بارک اللہ محمد والا لآلہ محمد دین کما بارک تالا ابراہیما والا لآلہ براہیما انہا کا حمید و مجید so my dear students, how are you? i hope you will be fine اب تک تو examination کی تیاری انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی اچھی ہو چکی ہوگی ایز وی نو کے تونٹی سے پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اب تک آپ کے ایگزیمز کی تیاری اچھی ہو گئی ہوگی ہیں بیسٹ اف لک بیسٹ ویشز فار یور ایگزیمز اللہ تعالیٰ آپ کو امتحان میں کامیابی اطاع کرے آمین سم آمین سو بیسیکل اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا پرپس یہ ہے کہ بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے تھے جو یہ جاننا چاہتے تھے کہ جیوگریفی کے ایمپورٹنٹ کوسٹنز بتا دیا جائیں یا ایمپورٹنٹ چیپٹرز کچھ ایگزیمینیشن پوائنٹ آف یو سے ایمپورٹنٹ ہے تو اس کے لیے میں نے یہ کیا ہے کہ پچھلے پانچ سال کے پیپر کے ایک انیلسز کی ہے پانچ سال کے پیپر بھی ڈاؤنلوڈ کی ہیں وہ بھی میں آپ کو شیئر کر دوں گی اور پانچ سال کے پیپر کے انیلسز میں نے یہ ویڈیوز پریپیئر کی ہیں کچھ جس میں ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کون سے چیپٹر موسٹ امپورٹنٹ ہے جو آپ پیپر پوائنٹ آف یو سے بلکل سکپ نہیں کریں گے سوچیں گے بینے کہ وہ چیپٹر آپ نے چھوڑنے ہیں اور کون سے ایسے چیپٹرز ہیں جن میں سے ایک ویسٹن ایگزیمینر نے آج تک کبھی پوچھے ہی نہیں ہے یا پوچھے ہیں تو بہت کم پوچھے ہیں سو آئی ہوب کہ یہ چھوٹی سی اٹیمٹ آپ کے لئے انشاءاللہ تالہ بینیفیشل ہوگی آج کی اس ویڈیو میں میں صرف ایمپورٹنٹ چیپٹرز بتاؤں گی نیکسٹ انشاءاللہ تالہ آپ کو پیپر انیلسز دوں گی پیپر پاسٹ پیپرز بھی شیئر کار دوں گی بیکاز اس نے ایک سٹوڈنٹ یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ انہیں انٹرنیٹ سے پاسٹ پیپرز نہیں ملے وہ بھی میں آپ کو شیئر کار دوں گی اور ثلی میں میں ایسا کروں گی کچھ دو سے تین کوسٹن سالف کر کے بھی دکھاؤں گی آپ کو تاکہ پیپر میں وہ آپ کے لئے ہیلپفل ثابت ہو سکے بیسیکلی سم ٹائمز ہوتا کیا ہے سٹوڈنٹ کے کانسپٹس بہت اچھے کلیئر ہوتے ہیں سٹوڈنٹس نے سارا کچھ یاد بھی کیا ہوتا ہے پیپر میں آپ لیک کرتے ہیں جب آپ اپنا ایک پریزنٹیشن اچھی نہیں اپنی دے سکتے ہیں جنرل ایکزیمپل ہے کہ آپ سارا کچھ بھی تیار کر رہے ہیں اگر آپ کو اچھے سے پریزنٹ کرنا نہیں آرہا تو سامنے والے پر وہ امپریشن اچھا نہیں پڑتا مزید ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے سٹارٹ کرتے ہیں پنجاب انویسٹی کے سٹوڈنٹس کے لئے جو فیزیکل جیوگریفی کا سلیبس ہے اس کی اکارڈنگ ہم لوگ بک فالو کرتے ہیں افتخار اکرم چودری کی جو کہ فیزیکل جیوگریفی کی بک ہے تو اس کی اکارڈنگ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ اپنی بک کھولیں گے تو بک میں پورشنز بنے ہوئے ہیں فائیف پورشنز موجود ہیں آپ کی اس بک میں جو فرسٹ پورشن ہے فرسٹ پورشن ہمارا آ جاتا ہے اوریجن آفتی ارث زمین اور اس کی ابتداء اوریجن آفتی ارث میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس بیسیکلی تین چپٹرز آ رہے ہیں فرسٹ افال کائنات یونیورس فرسٹ چپٹر ہے کائنات انگلیش میں یونیورس سیکنڈ چپٹر ہے آپ کا زمین بحثیت سیارہ ارث ایزہ پلینٹ تھرڈ چپٹر ہے زمین اور سورج کا باہمی تلق یعنی کہ ہم نے ارث اور سن کا ریلیشنشپ ڈسکس کرنا ہے حصہ اول میں انلی یہ تین چپٹرز ہیں سو اگر آپ حصہ اول کو دیکھیں تو حصہ اول میں سے تو ان تینوں چپٹرز میں سے آپ نے پارٹ سکپ نہیں کرنا لائک یہ تینوں چپٹرز آپ نے پریپیئر کرنا ہے بیسیکلہ اگر ہم ان تینوں چپٹرز میں دیکھیں تو تینوں چپٹرز میں کانسپٹس بھی صرف تین سے چار ہیں کچھ تھیریز بیان کی گئی ہیں تھیریز کے علاوہ صرف یہ بتایا گیا کہ زمین اور سورج کی سرفیس کیسی ہے زمین کے بارے میں تو ہمیں آلریڈی نالیج ہوتا ہے کہ سیون کانٹینینٹس ہیں فائف میجور اوشنز ہیں اوشنز کے اندر کیا آیا ہے کانٹینینٹس کی سرفیس کس طرح ہے ہاں اس میں ایک ٹاپک تھوڑا ہے مہوری اور مداروی گردش جو تھوڑا ہسا یاد کرنے والا ہے باقی سارے ایسی چیزیں ہیں کہ کانسپٹ کلیئر کرنے والی ہیں مور آور ان تینوں چپٹرز کے لیکچرز آلریڈی موجود ہیں پلیلسٹ جیوگریفی لیکچرز کو اگر آپ اوپن کریں گے تو اس کے لیکچرز بھی موجود ہیں ہیلپ آؤٹ کے لیے جہاں سے آپ کو ہیلپ آؤٹ مل جائے گی سو اگر ہم حصہ اول کی بات کریں گے تو حصہ اول میں تینوں چپٹرز آپ پریپیر کریں گے چپٹر چھوڑیں گے نہیں اسپیشلی فرس چپٹر آپ نے سٹوڈینٹس فرس چپٹر بلکل سکپ نہیں کرنا جتنی بھی تھیریز ہیں ساری تھیریز آپ نے یاد کرنی ہے ویسے تو پانچ سے چھے تھیریز ہیں اسے زیادہ تھیریز نہیں ہیں سو یہ تھا آپ کا پارٹ ون اب اس کے بعد ہم آج جاتے ہیں پارٹ ٹو کی طرف پارٹ ٹو میں جو ہمارا پورشن ہے وہ ایٹماسفیر کا ہے کراہ ہوا اب پارٹ ٹو میں بیسیکلی جو چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں کراہ ہوا مینز جو آپ کی فضاء میں چیزیں موجود ہیں اس میں بارش اور اس کی اقسام آئیں گی ہوایں اور ان کی اقسام آئیں گی کہ لائک فار ایکزمپل دنیا میں کتنی قسم کی وینڈس چال رہی ہیں ہاو مینی ٹائپس آف وینڈس پرمنٹ وینڈس کون سی ہیں ویریبل وینڈس کون سی ہیں لوکل وینڈس کون سی ہیں اس کے علاوہ ہم نے اس میں یہ پڑھا کہ ہماری جو ایٹماسفیر ہے اس کی ڈویجن کس طرح ہوئی ہوئی ہے لیئرز آف ایٹماسفیر فرسٹ آفال ہم نے چپٹر وائز اب ڈسکس کر لیتے ہیں کراہ ہوا کا فرس چپٹر ہے کراہ ہوا کے ساخت اور ترکیب یعنی کہ ہم نے لیئرز سٹرکچر ڈسکس کرنے ہیں ایٹماسفیر کے جو کہ پانچ ہیں ٹروپسفیر، سٹریٹوسفیر، میزوسفیر، تھرموسفیر اور ایگزوسفیر یہ جو لیئرز ہیں ان لیئرز میں بسیکلی زیادہ جو ڈیفیکل چیز زیاد رکھنے والی ہے وہ ہائٹ فیرہ ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی چیز ٹف ہے جس میں کراہ ہوا کی ساخت اور ترکیب چپٹر ہے موسٹ امپورٹنٹ نہیں ہے اس چپٹر میں اس سے نوٹ آجاتا ہوتا ہے نوٹ مینز پانچ نمبر کا نوٹ یویلی جیوگریفی کے پیپر میں پوچھا جاتا ہے تو پانچ سات نمبر کا نوٹ آجائے گا اس چپٹر میں اس سے زیادہ نہیں آئے گا لانگ کوسٹن کے لحاظ سے بھی اگر آپ پریپیئر کرنا چاہتے ہیں کر لیں لیکن اس میں سے زیادہ ترجوات ہے شارٹ نوٹ آتا ہے اس کے بعد نیکس چپٹر آ رہا ہے تمازت شمسی اور قرائے ہوا تمازت شمسی اور قرائے ہوا مینز کہ جو سولر ریڈیشن ہے وہ زمین تک کس طرح پہنچ رہی ہے سولر ریڈیشن کے زمین پر کیا امپیکٹ ہو رہے ہیں زمین پر کس طرح درجہ حارت انکریز ہو رہا ہے کس طرح ڈکریز ہو رہا ہے اور اگر زمین پر روشنی پہنچ رہی ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ گیس کیا ہے اچھا یہ جو چپٹر ہے چپٹر نمبر فیفت انمپورٹنٹ چپٹر ہے یاد کرنے کی نیٹ نہیں ہے چپٹر نمبر فیفت یاد نہیں کریں گے لیکن میڈیٹ سٹوڈنٹس ایک چیز یاد رکھنے والی ہے اگر چپٹر جو میں سکپ کروارہی ہوں وہ صرف اسی صورت میں آپ سکپ کریں گے جب میرے امپورٹنٹ ٹاپکس بتائے ہوئے آپ کریں گے میں نے پہلے تینوں چپٹر کے آپ کو پریپیئر کریں گے کرا ہوا والے ٹاپک میں آپ نے کرنا ہے شارٹ نوٹ کی اکارڈنگ اس چپٹر کو تیار کر لے رہے ہیں چپٹر نمبر فیفت انمپورٹنٹ ہے آپ اسے تیار نہیں کریں گے نیکسٹ آپ کا آ رہا ہے چپٹر نمبر سکس چپٹر نمبر سکس ہمارا آ رہا ہے قرآن ہوا کا درجہ حرارت ہم جے قرآن ہوا کا درجہ حرارت ہے موسٹ امپورٹنٹ چپٹر ہے موسٹ امپورٹنٹ اس لیے کہ اس میں سے ہر دفعہ قویسٹن آ رہا ہے لازمی اگزیمینر قویسٹن پوچھ رہا ہے اگر ہم پانچ سالوں کے کمپیریزن میں دیکھیں تو پانچ سالوں کے کمپیریزن میں یہ موسٹ امپورٹنٹ چپٹر ہے چپٹر نمبر سکس قرآن ہوا کا درجہ حرارت اٹمسفیرک ٹمپریچر اس میں سے جو قویسٹن ریپیٹیڈلی پوچھا جا رہا ہے وہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ قرآن ہوا کیسے گرم ہوتی ہے یا یہ بتائیں کہ قرآن ہوا کا گرم ہونا ایک نیچرل پروسس ہے پوچھا جاتا ہے قرآن ہوا کے گرم ہونے کے بارے میں بار بار قویسٹن پوچھا گیا ہے میں نے جو پچھلے پانچ سال کے پیپر چیک کی اس میں سے دو سے تین دفعہ یہی سیم قویسٹن پوچھا گیا ہے لیکن ہر دفعہ قویسٹن کی سنس گمائی گئی ہے بچہ قویسٹن لازمی پوچھا گیا اب یہاں پر ایک بات لازمی بنتی ہے اگر ایک قویسٹن پچھلے تین چار سال سے آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے چھٹے ساتھ سال اگزامین اور اس قویسٹن کو کمپلیٹ سکپ کر دے لیکن آپ کا کانسپٹ اس پہ ضرور کلیر ہونا چاہیے پانچ سال کا نیلسز کریں تو یہ قویسٹن موسٹ امپورٹنٹ ہے اور اگر سمٹیمز اگزامینر نے اپنا مائنڈ چینج کر دیا تو دیٹ مینز قویسٹن سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ سطح پہ چلا گیا ہو سکتا ہے وہ نوٹ دے دے ڈیٹیل کوسٹن نہ دے اوکی سو اس کے بعد ہم نیکسٹ آتے ہیں چپٹرز پہ نیکسٹ یونٹ نمبر سیون ہے کرا ہوا کا دباؤ ایٹماسفیرک پریشر ایٹماسفیرک پریشر میں موسٹ امپورٹنٹ جو آپ کی آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ہوای دباؤ کے مستقل ہلکے آ رہے ہیں جس میں ہم نے ڈیفرنٹ پڑھیں کہ جو ڈیفرنٹ ونڈز ہیں وہ کن علاقوں میں چلتی ہیں بیسیکل اس میں ہم نے جو چیز پڑھی ہوئی ہے وہ ونڈز کے حوالے سے پڑھی ہوئی ہے کہ ایکویٹوریل ریجن میں کون سی ونڈز بلو کرتی ہیں جو جو ایکویٹر سے دور ہوتے چلے جائیں آپ کی کون سی ونڈز چلنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ جو ونڈز والا چپٹر ہے اس میں یہ جو پرماننٹ پریشر بیلٹس ہیں یا ہوریزنٹل دسٹریبیشن آف ائر پریشر ائر پریشر ہے یہ سیکنڈ ایمپورٹنٹ میں آئے گا موسٹ ایمپورٹنٹ نہیں لیکن سیکنڈ ایمپورٹنٹ لائک سام ٹائمز یہ قویسٹن پوچھا جا سکتا ہے سو آپ کو ونڈز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اگر فار ایکزمپل آپ کو کرفیوجن لگ رہی ہے آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن ونڈز والا چپٹر کر لیں تو زیادہ بیٹر ہوگا اور موسٹ ایمپورٹنٹ تھنک ہر چیز آپ نے جو تیار کرنی ہے with the help of ڈائیگرامز کرنی ہے فیزیکل جیوگریفی میں ڈائیگرامز سب سے بیسٹ ہوتی ہیں ڈائیگرام کے بغیر آپ کوسچن نہیں کریں گے ڈائیگرام لازمی پریپیئر ہوں گے یونٹ نمبر ایٹھ تھا رہا ہے پلینیٹری ونڈز اور سرکولیشن سیاری ہواہیں اور ان کی حرکت پلینیٹری ونڈز دو طرح کی دنیا میں ہواہیں چلتی ہیں ایک پرمنٹ ونڈز ہیں سال کے بارہ مہینے ایک ہی ڈائیریکشن میں چلتی ہیں ڈائیریکشنوں کی چینج نہیں ہوتی ایک ہوتی ہے لوکل ونڈز مقامی ہواہیں like for example ایک ہواہیں ایسی ہیں گرومری کے علاقے میں چل رہی ہیں تو وہ کراچی میں نہیں چلیں گی کراچی میں سمندر کی چلنے والی ہواہیں کبھی بھی رابلپنڈی ڈویزن میں نہیں چلیں گی یا سبی اور جیکباباد میں جو گرم ہواہیں چل رہی ہوتی ہیں وہ کبھی بھی گلگت پلدستان میں نہیں چلیں گی یہ ہوتی ہیں لوکل ونڈز پرمنٹ ونڈز وہ ہیں جو سارا سال ایک ہی ڈائیریکشن میں چلتی رہتی ہیں ونڈز کی جو تین ٹائپس ہیں مشرقی ہواہیں یا ایسٹر لیز مغربی ہواہیں یا ویسٹر لیز کتبی ہواہیں یا پولر ونڈز اس میں سے بھی کوسٹن آ رہا ہے تین سالوں میں میں نے کوسٹن دیکھا آج چکا ہوئے یعنی کہ آپ یہ بھی یاد کر لیں گے اگر آپ کی لکھ بہت اچھی ہوئی تو ہو سکتا ہے اگزیمینر اس طفح بھی وہی کوسٹن دے دے باقی نوٹ کی صورت میں بھی یہ پوچھا جا سکتا ہے ہاں لیکن اگر تین سال کے کوسٹن کا نیلسز کیا جائے تو تین سال کے کوسٹن میں یاد تو مشرقی اور مغربی ہواہوں پر آ رہا ہے اگر اس پر کوسٹن نہیں آ رہا تو جو آپ کی لوکل اور پرمنٹ ونڈز ویر ہے نا ان پر نوٹ کی صورت میں کوسٹن آ رہا ہے چپٹر نمبر نائن ویریبل ونڈز یہ بھی اسی سے ریلیٹ کرتا ہے ہاں اس میں جو ائر ماسز فرانٹس ویر آئے ہیں اس کے بارے میں اگزیمینر نے کوسٹن نہیں کیا ہوا میجر کوسٹن نہیں آیا ہوا یعنی کہ یونٹ نمبر نائن سکپ کیا جا سکتا ہے آپ یونٹ نمبر نائن کو چھوڑ سکتے ہیں بیکاز سائیکلونز فرانٹس کے بارے میں سو آپ کیا کر سکتے ہیں اسے سکپ کر سکتے ہیں نیکس چپٹر آ رہا ہے یونٹ نمبر ٹین اٹمسفیرک مویسٹر اور پریسپیٹیشن پریسپیٹیشن کا پریسپیٹیشن بھی تین سے چار دفعہ اگزیم میں ریپیٹ ہو گیا اور موسٹ ایمپورٹین مائی دیگر سٹوڈینٹس اگر میں کہہ رہی ہوں یہ ریپیٹ ہو گیا تو دیزنٹ مین کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں میں نے جو پانچ سال کے پیپر ڈاؤنلوڈ کیا جو میں آپ سے سیکنڈ ویڈیو میں شیئر بھی کروں گا اس میں آپ خود دیکھ لیجئے گا پریسپیٹیشن کا پریسپیٹیشن بھی تین سے چار دفعہ پوچھا گیا سو کانڈلی اس پریسپیٹیشن کو بھی آپ پریپیئر کر لیں گے اوکے اب اس کے بعد ہم آتے ہیں چپٹر نمبر الیون پہ چپٹر نمبر ٹین میں صرف پریسپیٹیشن والا کوسٹن ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا خاص کوسٹن نہیں ہے چپٹر نمبر الیون اور ٹویلو یہ دونوں آب اف ہوا اور اس کی تقسیم کے ہیں اس میں جو کوپن کلاسیفیکیشن ہے کوپن کلاسیفیکیشن پریپیئر کر لیں کوپن کلاسیفیکیشن میں سے ون ٹائم کوسٹن پوچھا گیا سو پہلے دو پارٹس میں سے میں نے آپ کو فرسٹ پارٹ میں دو سے تین چپٹر بتائے سیکنڈ پارٹ میں بھی بتائے اب آتی ہے ایک موسٹ امپورٹنٹ فیکچول ٹھنگ مائی ڈیر سٹوڈنٹس اگر فار اگزیمپل کوئی ایسا سٹوڈنٹ ہے جسے لگ رہا ہے وہ ونڈز یاد نہیں کر سکتا وہ کائنات میں سے کوسٹن یاد نہیں کر سکتا آپ یہ دو پارٹ چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں ٹھیک ہے میں کہہ رہی ہوں چھوڑ دیں کیوں چھوڑ دیں کیوں کہ جو اس بک کا پورشن ہے نا تھرڈ پورشن لیتھو سفیر یا قرائے ہجر اینڈ فیفت پورشن جو کہ آپ کہاتا ہے ہائیڈرو سفیر یا قرائے آپ یہ دو پورشن میں سے آپ کوئی بھی چپٹر مس نہیں کریں گے تو آپ پیپر اتنا سالف کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاسنگ ناکس آ جائیں گے اکارڈنگ ٹو انیلسز اب یہ نہیں کہ اگر میں نے ایک بات کہہ دیا تو میں کوئی پیپر بنا رہی ہوں یا میرا کوئی کانٹیکٹ ہے یونیویسٹی والوں سے یہ چیز ویسے ہی ہونی ہے میں نے آپ کو جتنی چیزیں بتائیں وہ اکارڈنگ ٹو انیلسز بتائیں اگر ہم پاس پیپر کا انیلسز کریں تو اس کی اکارڈنگ بتائیں اگر کوئی ایسا سٹوڈنٹ ہے اٹھائیس چپٹرز اس سے یاد کرنا ڈیفیکل لگ رہا ہے ٹوانٹی ایٹھ چپٹرز وہ یاد نہیں کر رہا ٹھیک ہے آپ فرس پارٹ بھی چھوڑ دیں اب سیکنڈ پارٹ بھی چھوڑ دیں تھرڈ پارٹ اور ففٹ پارٹ قرائے ہجر لیٹھو سفیر ہائیڈرو سفیر قرائے آپ کے ٹاپک بلکل مس نہیں کریں گے ہاں اس میں جو ایک حصہ چہارم بن رہا ہے بائیو سفیر قرائے یاد اس کا صرف ایک ہی چپٹر ہے یونٹ نمبر ٹوانٹی سکس اسے بے شک آپ چھوڑ دیں اس میں سے پیپر میں سے کبھی بھی کوئی کوئی کوئیسٹن نہیں آیا اب ہم بات کرتے ہیں یونٹ نمبر سوری پورشن نمبر تھرڈ حصہ سوئیم اور پورشن نمبر فیفت کی بات کرتے ہیں یعنی کہ جو آپ کا پورشن فائف اور پورشن ثری ہے یہ دو پورشن پیپر کے موسٹ امپورٹنٹ پورشنز ہیں اس میں سے جو آپ کے مین ٹاپکس آ رہے ہیں دریاء آ رہے ہیں دریاء کے تعمیری اور تخریبی عوامل ایروینل اینڈ اپوزیشنل فیچرز آف ریور گلیشیرز اینڈ ونڈز یہ کوسٹن مس نہیں ہوں گے اس کے علاوہ اس میں ٹاپکس ہیں زلزلہ زلزلہ کیسے آتا ہے زلزلے کے امپیکٹ کیا ہے یہ ٹاپک بھی آپ نے کبھی مس نہیں کرنا اس کے علاوہ ٹیکٹورک پلیٹس کے بارے میں کوسٹن ہے ہجری پلیٹوں کے بارے میں یہ مس نہیں ہوگا راکس کے بارے میں کوسٹن ہے ہر دفعہ کوسٹن پوچھا جاتا ہے یہ مس نہیں ہوگا دن ہم آج جاتے ہیں فیفت پورشن پہ ہائیڈرو سفیر ہائیڈرو سفیر میں دو چیزیں بیان کیے گئی ہیں ایک پانچوں سمندروں پانچوں سمندر ہیں بیرل کاہل بیراؤکینوس بیرمجمند شمالی بیرمجمند جنوبی اور بہرے ہند پیسیفک کوشن اٹلانٹک کوشن انڈیا نوشن انٹارکٹیک اور آرکٹیک کوشن ان پانچوں سمندروں میں سے کرنٹس ہیں تین سمندروں کی پیسیفک کی اٹلانٹک کی اور انڈیا نوشن کی ان تینوں کی کرنٹس اپنے یاد کرنی ہیں کرنٹس کے علاوہ سمندری فرش کے بارے میں اپنے یاد کرنے ہیں ٹائٹس کے بارے میں یاد کرنے ہیں اس پورشن میں سے بھی کوئی بھی چیز کوئی بھی ٹاپک مس نہیں ہوگا اگین آئی ریپیٹیڈ پارٹ تھرڈ اور پارٹ فیفت موسٹ امپورٹنٹ چپٹرز ہیں اس میں سے آپ نے کچھ بھی مس نہیں کرنا آئی ہوب آج کی ویڈیو کے بعد آپ کو یہ کنفیوشن نہیں رہے گی کہ بک میں موسٹ امپورٹنٹ چیز کی آئے اور ان امپورٹنٹ چیز کی آئے موسٹ امپورٹنٹ چپٹرز ہیں قرائے ہجر لیتھو سفیر کے اور جو ففت پورشن بنا ہوئے ہائیڈرو سفیر اس میں سے کچھ بھی مس نہیں کرنا ہاں سیکنڈ نمبر پر جو امپورٹنٹ چیزیں آ رہی ہیں وہ چپٹر ون سے پانچ سال کے پیپر شیئر کروں گی اور اس میں سمٹ ٹائم جو کوسٹن گم آ کے پوچھا جاتا ہے وہ ہم ڈسکس کر لیں گے ثلی اور لاسٹ ویڈیو میں میں آپ کو میں خود دو سے تین کوسٹن اٹھاؤں گی پاسٹ پیپرز میں سے انہیں سالف کروں گی ان کا سولیوشن آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ نے جیوگریفی کا پیپر سالف کس طرح کرنا ہے اینڈ ویڈی ہیلپ آف ڈائیگرامز اینڈ فلو چارٹس بسٹ اف لاک میڈیر سٹوڈنٹس انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب ہوں گے محنت کرتے جائیں اللہ تعالیٰ پر بروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کمیابی اور کمرانی اطاع کرتے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں